یہاں پر ایک کالر کو شامل کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم جرام ڈاکٹر صاحب وعلیکم سلام کون بات کر رہے ہیں جی میں ڈاکٹر صاحب زینو لابدین بھور رہا ہوں جی زینو لابدین صاحب میں اکانا سے بھور رہا ہوں جی میں پیشے کے لحاظ سے ایک وکیل ہوں گی جی جی زینو لابدین آپ کا پروگرام دیکھا تھا جی حق ٹی وی پر جی 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 بہت اچھا آج ہماری موضوع ہے اس کے زینو لابدین صاحب کے انسان اور کائنات اور جو آپ نے ہمارے پروگرامز دیکھے کافی بات ہوئی اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کیا شیئر کرنا چاہتے ہیں کچھ کہنا چاہتے ہیں جی میرا اصل میں تو سوال یہ تھا میں نے جو پروگرامزاں کو دیکھے ہیں جی تو ہمارا تو سوال یہ تھا کہ کچھ مسئلہ ہے ہماری پروپلم ہے بلکل بتائیں پلیز بتائیں یہ ہے جی کہ ہمارے خاندان میں تیس تیتیس سال کی عمر میں یہ جوڑوں کا درد یا آرثرائٹس جو ہے یہ یہ شروع ہو جاتا ہے جی کوئی جی میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا زین سائنسز میں اس کا کوئی علاج ہے ممکن جی بالکل ہے ممکن ہے اس کا علاج جوڑوں کی درد کا آرثرائٹس شایٹی کا پین جو ہوتی ہے جی جی تو یہ سمدہ ہیلنگ انرجی میں اس کا انشاءاللہ چھفا تو اللہ دیتے ہیں لیکن ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائیں گے بہت سے لوگوں کا ٹھیک ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کے بھی ٹھیک ہو جائیں گی جی بہت کیا طریقہ ہوں گا ڈاک شایٹی طریقہ یہ ہے کہ سمدہ ہیلنگ کے نئے جی آپ گجران والا میں رہتے ہیں اوکڑا جی اوکڑا میں تو آپ تشریف لائیں آپ کے قریب ہے اسلام آباد یا لاہور آئے ہیں میرے وہاں وہاں ایک شاپ چل رہے ہیں تو آپ تشریف لائیں وہی پہ انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائیں گے اور آپ پہلے دن میں پہلے دن میں انشاءاللہ بہتری محسوس کریں گے پہلے دن جی یار ویلکم اللہ حافظ جی زین العبدین صاحب نے بات کیے بیماری کے حوالے سے اور بہت کرونک ڈیزیز جو ہے وہ کبھی انیچرلی جس طرح ایلوپیتک ہیں کچھ اور جس طرح حکمت ہے یا کچھ اور چیزے وہ ٹھیک نہیں ہوتے اسے تو ہم ایک راستہ ایسا اختیار کرتے ہیں جو اس سے ہٹ کے ہوتے ہیں بلکل بلکل ایک الگ سا راستہ ایک سیدہ راستہ ایک بہترین راستہ جس کی کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں اب سوائے فائدے کے تو وہ ہے سمدہ ہیلنگ انرجی اور وہ ہے ایچ ایم ایف ایمن مینگنیٹی فورس دی انسٹنٹ یوگہ ہے جس میں نہ کوئی انسٹومنٹس نہ کوئی کوئی چیز ایسا استعمال نہیں ہوتا ہے نہ کوئی کھانے پینے کی چیز اور یہ قدرتی طور پہ اللہ کی طرف سے آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں یہاں پر ایک کالر ہے کال لیتے ہیں اسلام علیکم جی اسلام علیکم دکر صاحب میں شاہدہ مولنے سلاعباد سے جی شاہدہ جی میں نے آپ سے ایک محسوسہ پوچھنا تھا میرا پرابلم ہے کہ وہ یہ میں آپ کا پرگرام بہت جن سے دیکھ رہی ہوں اس سے مجھے یہ امدازہ ہوتا ہے کہ کافی چیزیں اس سے حال ہو جاتی ہیں تو میرا پرابلم یہ ہے کہ میں آپ کو تو نہیں سکتی ہو اچھا تو اس کے لیے اس میں کیا کوئی علاج ہے جی رات کے سونے کا تو ٹائم پہ بالکل ایکزیکٹ ٹائم پہ آپ جہاں چاہیں انشاءاللہ آپ سوئیں گے جس ٹائم پہ آپ چاہیں گے اس ٹائم پہ آپ سو سکتی ہے سمدہ ہیلنگ انرجی سے اور ایچ ایم ایف سے اور جس ٹائم پہ آپ اٹھنا چاہتے ہیں اس ٹائم پہ آپ اٹھیں گے اور اگر آپ تھوڑے سی سوڑ تھوڑے سی بے آپ آرام فرمائیں گے تو آپ کو سکون ملے گا آپ کو فریش ہوں گے ترو تازہ ہوں گے انتہائی زیادہ ترو تازہ اور فریش ہوں گے یہ سمدہ ہیلنگ انرجی اور ایچ ایم ایف میں اس دفعہ مجھ آنا ہے انشاءاللہ دوبارہ اسلام آباب پینڈی اس آفتے کو نہیں انشاءاللہ اس آفتے کو نہیں اگلے سنڈے کو میں آ رہم انشاءاللہ انشاءاللہ اس سنڈے کو نہیں اگلے سنڈے کو میں آ رہم تو انشاءاللہ آپ بس تیاری کریں اور دوسری لوگوں کو بھی ساتھ لے آئیں انشاءاللہ وہاں بیڑھ گی میں نے یہ اندازہ لڑایا ہے اس سے بہت فائدہ ہو سکتے ہیں اور میں کافی دن سے آپ سے پروگرام دیکھ رہی ہیں یوگا کے اوپر بھی آپ نے بتایا تھا تو یہاں سے کوئی سلاواز پنگی میں کوئی یوگا کی کلاسز بھی ہوتی ہے جی میں کوشش کروں شایدہ کوشش کروں گا میں انشاءاللہ کہ وہاں پر بھی دی انسٹنٹ یوگا کی کلاس میں آپ لوگوں کو پروائیڈ کروں وہاں بناوں کو ایک ورکشاپ ابھی میرا نت ہے اس دفعہ انشاءاللہ کہ میں یوگا کا بھی ایک ہماری ہے ڈیپینڈ کرتا ہے سٹوڈنٹ پہ کہ کتنے سٹوڈنٹ اس کے لیے تیار ہیں پہلے ریجسٹریشن کروائیں پھر ہم ان کو کلاس آرینج کرتے ہیں تو پہلے سے اگر کنفرم نہیں ہوتی ہے سٹوڈنٹ تو اس وجہ سے کلاس رہ جاتے ہیں تو آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ پہلے سے آپ ریجسٹریشن کروائیں تاکہ آپ کو کلاس ملے آپ کو اس سٹوڈنٹ ملے آپ بیٹھ سکے ویسا بھی ہماری پاس کچھ محدود لوگوں کم کرا سکتے ہیں چالیس سے پچاس لوگ اس سے زیادہ کلاس میں نہیں بٹھا سکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ پہلے سے جس نے ریجسٹریشن کروائی ہوتی ہے تو وہ لوگ اس میں آ سکتے ہیں اور پہلے ریجسٹریشن والے تو اس میں لازمی شامل ہوتی ہیں اور اگر چالیس پچاس سے اوپر ہو جاتے ہیں تو ہم پھر دوسرا کلاس آرینج کرتے ہیں پچاس لوگ ہوتی ہے پچاس چالیس سے پچاس لوگ بس اتنے پچاس سے اوپر ہم زیادہ لوگوں کو اس لئے کلاس نہیں جا سکتا ہے کہ وہ ایک ماحول ہوتے ہیں اتنے لوگوں کو مینج کر سکتے ہیں ہالز تو ہے پیسی اوٹل میں کافی بڑی بڑی ہالز ہیں باقی دوسی اوٹل میں لیکن جگہ تو ہے لیکن اس لئے ہوتا ہے ایک انوائمنٹ ہوتا ہے صرف ہم اتنے لوگوں کو کرا سکتے ہیں ایک ٹائم میں چالیس پچاس لوگوں کو کروا سکتے ہیں تو آپ بس انشاءاللہ آپ کلاس بنائے لوگوں کو لیں اور بہت اچھا مجھے بہت اچھا لگا آپ نے یہ بتایا یہ فرمائے ہیں جی آپ کا بہت شکریہ کیونکہ آپ کے پروگرر سے خبر سلتا ہے کہ آپ بہت مدد کر رہے ہیں جی مجھے یہ بتائیں شاہد نا آج ہمارے موضوع ہے انسان اور کائنات آپ کیا سمجھتے ہیں کائنات اور انسان کا رشتہ کیا ہے بہت بڑا رشتہ ہے اس طرح اللہ کا انسان سے رشتہ ہے اس طرح کائنات کا بھی انسان سے رشتہ ہے کیونکہ اللہ کائنات ایک چیز ہے بہت زبردست یعنی اللہ نور السماوات والعرف اللہ تعالیٰ کائنات کا تمام چیزوں کے نور ہے ہر چیز میں نور شامل ہے تو یہ بہت خوب بات بہت خوب بہت خوب تھانک یو شاہدہ بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے بہت خوب بات کیا بہت خوب بات کیا شاہدہ نے سبردست بات کیا کہ اللہ اللہ کے ساتھ ہے اور ظاہر ہے اگر کائنات کے ساتھ ہماری رشتہ ہے تو اللہ نور اللہ تعالیٰ آسمان اور زمینوں کے نور ہے تو اس لئے یہ نور جنہیں ان نور ہماری وجود میں ایک پاور پھونکے ہے ایک پاور ڈالی ہے وہ پاور کیا ہے وہ پھر آپ مجھے کال کریں اور مجھ سے سوال کریں کہ وہ پاور کیا ہے آپ مجھ سے پوچھیں تو اس لئے میں آپ کا انتظار کروں کہ آپ مجھے آج صرف میں چاہتا ہوں کہ آج میں کالز ہی لے لوں بس صرف کالز ہی لے لوں تو مجھے کالز کریں پلیس اور ایک دوسرا کال ہے ماشاءاللہ بہت اچھا السلام و حالی کو ڈاکٹر خالد بھی بات کر رہا ہوں ڈاکٹر نیوٹیٹرک ڈاکٹر ڈاکٹر خالد کیا حال ہے ڈاکٹر خالد کیا کہنا چاہتے ہیں آج ہمارے پروگرام میں ہیلتھ ویلتھ این ہیپنس پروگرام میں موسیقی 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 اس کے بعد میں شریک امیفل ڈا ساکشا جردوں اور ہات ٹی وی کے ناظرین کی خدمت میں اسلام پیش کرتا ہوں شکریہ والے کم سلام اور بالخصوص ہات ٹی وی والے کے خدمت میں ادا کرتا ہوں جو کہ اپنے چینل پر ایسے پروگرام پیش کرتے ہیں جن سے ان کے مطلاشی طلب پوری ہوتے ہیں ماشاءاللہ آج میں اس پروگرام میں اپنے جو ان کا مطلب فارمیٹ ہوتا ہے فارمیٹ سے تھوڑا سا ہاتھ کے بات کروں گا بلکہ جو یہاں پہ زیادہ تار سٹوڈنٹ ڈاکٹر کے اپنے ایکسپیرینسز شیئر کرتے ہیں میں بھی اپنے ایکسپیرینسز شیئر کرنا بھی کروں گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جیل کی انسٹیوت ہے کیا جیل سائنسز ہے کہ جیل سائنسز انسٹیٹوٹ میں جیل سائنسز انسٹیوٹ کا ایک تارف پیش کرتا ہوں جی بلکہ تارف یہ ہے کہ یہ ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ میٹا فیزکس نے آنے والے مختلف علوم ماظرائی علوم لوگوں کو سکھاتا ہے بہت اچھا ایکس ایسا ایسا موالک میں انہارakkو سے کلات کرتے ہیں جبکہ تارف پیش شکریہ شکریہ اور یہ علوم سرس جیل سائنسز انسٹیٹو ٹیو میرے میں پڑھائیں اور عملي طرف سے سکھایا جاتے ہیں بہت اچھا اس کے علاوہ میں سر سے پہلے کہ جو اپنے اصلادوں کا تاراق پیش کرتا ہوں ان کا نام نامی ہے پروفیسر ڈاکر عبدت سمد اور ان کا تخلص ہے نفافر جی جی ڈاکر عبدت سمد نفافر کل دا فانڈر آف ورلڈ موس پاورفول ہیلنگ انالجی سمدہ ایچرم ایم بیل دی اے ریسیت دی اینسانی یوگا پاراہ بیو مائن ٹاور اور مانی شکمانی ٹاوری ڈسیپلن جس کٹ بی ایموبی پاور ایموبی پاوری اور میرے فانڈر مہترم کو اللہ ٹالہ نے ان علوم سے روشنات پر آیا اور ان کو یہ فلاہیت اتا کرنا ہی کہ وہ ان علوم کو اللہ تعالیٰ کی مطلوب پر پہنچانے کا ذریعہ بنیں بہت خوب بہت خوب بہت شکریہ میرے اسفاد محترم جن کا نام نامی عبد سماد ہے سماد اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے اور اس کے نامی دو نیاز کے ہیں ڈاکٹر عبد سماد صاحب کا نام نامی عبد سماد ہے یہ آجاتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی اس صفاتی نام کی صفت کی برکت سے میرے اسفاد محترم کو معورائی علوم کی حقیقت سے روشنات کرایا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی مخلوق کے مسائل کے حل اور مخلوق کو ایک خوشموں سے درپور زندگی گزارنے کے پند سے روشنات کرانے کے لئے ڈیوٹی فانٹی جو کہ میرے اسفاد مکرم محترم کما آپ کو اپورا فرما رہے ہیں بہت شکریہ آج میں جیل سانسیز انسٹیوٹ میں کہا جانے والے علم سنگا ہیلنگ انرڈی کا مختصہ کارا ناظرین کے لئے پیش کروں گا کہ سنگا ہیلنگ انرڈی ہے کیا سنگا ہیلنگ انرڈی ایک ایسی شفائی قوت ہے جس سے آپ اپنا اور دوسرے لوگوں کا علاج کر سکتے ہیں بہت اچھا خالد صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آج ہمارا موضوع ہے انسان اور کائنات اور مجھے اچھا لگا میں نے آپ سے آواز سے پہچان لے کہ آپ ڈاکٹر خالد ہیں بہت اچھا لگا مجھے اور آپ میرے ایک بہت ہی ہمارے ایک روحانی رشتہ ہے آپ کی جذبات میں سمجھ رہا ہوں تو یہاں پروگرام ہے انشاءاللہ اس پروگرام میں آپ مجھے یہ بتائیں کہ انسان اور کائنات کا رشتہ کیا ہے اور ہم نے آن لائن ہم نے باہت ابھی تک میں نے آپ کے چہرہ کو ویسا روحانی طور پر تو میں نے دیکھا ہے لیکن ویسا ہم نہیں ملے لیکن یہ ہمارے جو آن لائن جو میں نے آپ کو ٹریننگ دیئے جو آپ گھر بیٹھے میں نے آپ کو ٹریننگ دیئے تو ایک تو مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ کے اس طرح کی زبرتست تجربات ہیں اور اتنی اچھا ایک خوبصورت آپ کے ایک دلی وہ طاقت ہے آپ میں وہ انرجی ہے وہ پاور ہے تو انسان کیا ہے اور انسان کائنات کے ساتھ اس کی جڑا کیا ہے میں اسی طرف آ رہا تھا آپ نے تو موضوع مجھے ابھی بتایا لیکن میں نے آگے جو اپنے کمنٹس تیار کی ہیں وہ یہی میں بیان کرنا چاہتا ہوں سر تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے بہتا کیا بہتا کیا ہے بہتا کیا ہے بہتا کیا ہے